ووٹ ہی ساب کرے گا سب ووٹ ہی بدلہ لے گا اب ظلم کا بدلہ ووٹ سے ستم کا بدلہ ووٹ سے اسلام علیکم میں ہوں رفیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 99 نیوز آج ہم موجود ہیں این اے دو سو اکیس اور پی اے سکسٹی سکس میں جہاں ڈاکٹر محمد عرفان نظامانی اور حاجی محمد الطاف نظامانی کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں بوتل کے نشان کے ساتھ اور فریج کے نشان کے ساتھ تو چلیں ہم ان کے حلقے میں جانتے ہیں کہ کیا الیکشن کی گرمہ گرمی چل رہی ہے اور ان کی تقریر بھی آپ کو سنواتا ہے تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل بن کے رہتا ہے نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے ہے حق ہمارا جاگی ہوئی قوم جعور والی قوم قوم جس پہ بیداری آ جاتی ہے وہی قوم اپنی حقیقی آزادی کو چھیندی ہے ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی یاکن افدو یاکن اصطین تمام آئیل بھائر مجا مجی طفل سلام قبول گدا دانس اپنی جی مہربان نہیں دے آیا ایرو زبردہ استقبال کیون ہم جو محبت ہوں ہم جاہی استقبال ہم جاہی قربلی سی کریں ہم جاہی دل ونیدی ہونا ہم جاہی دل ونیدی ہونا شہور جو تکازو آئے تو آزمائلن کے ورینہ آزمائی جے ہکڑے پتھر کھاں بار بار ٹھوکر نکھائی جے اے امامہ یا امیتہ رکھوں تو آمان نہ صرف خود بلکہ پانچے یار دوست پانچے گھر میں پانچے امائیوں پانچے بینیوں انہوں نے کیوں سمجھائی دا مجو الیکشن کرن سیاست میں اچن آمان جی نمائندگی کرن ہم پیچھے جو نمائندو ضرور آیا برا پیری آوان جو نمائدو آیا آوان میں امیدو رکھی اس نے نکری بھی آئیوں آوان آیا خاجی آئے آیا آوان میں آنیا وہ ودھی کو بھی دو رکھو دا انشاءاللہ اچھی سبرا وری تے گھران نکل دا انہی ری گھڑی ہو گاہ باگے چلی جو گھڑے نیلا ہے پیار کم سلی کرے جی موچھو آوان جی تقدیر جو پیشنی تھیڑو آئے بچے کلا گھڑی لائن میں بھی رہ جو تھوڑو انجھ پڑی بکھ گھڑی برداشت کے جو مو جی خاتر نا آمان جی بچے جی خاتر آمان جی مہربانی گلو آئے خراب مجھو آنے آمان جی آمان کا اجازت پرس آگے آم بچے کے پروگرام آئیں آمان صاحب آیا بڑی مہربانی آمان بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کیمپین کا مقصد آٹھ فیبربری میں ہونے والے الیکشنز کے لیے لوگوں میں آم شہور ہو جا کے کرنا ہے ان کو صحیح غلط کا بتانا ہے اور آم ان کو پروموٹ کرنا ہے کہ وہ باہر نکلیں آٹھ فیبربری کو پاکستان تحریک کے انصاف کے نامزت امیدواروں کے لیے نکلیں ان کو ووٹ دیں اور ان کو قائل کرنا ہے کہ جن کو وہ بار بار ٹرائے کرتے آ رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے تیس سال سے پہنتیس سال سے بار بار ووٹ ہو کرنا کھائیں بھائے انشاءاللہ جو ڈاکٹر ریفان نظام آنی ہے جو بلکل نوجوان کا عیدت ہے اور ہمیں ان سے امید دے کہ پاکستان لیول پر اچھے کام کریں گے اور اپنے جو زلہ اٹرن محمد خان اس حوالے سے بھی اچھا کام کریں گے اور جو پہلے پیپس بارڈی گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے انہیں تو ہمارے زلہ اٹرن محمد خان نے تو کچھ بھی نہیں کیا کوئی اچھا ایسا کام کوئی اچھا اقدام ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہیں کرپشن سے سارا دلے کی جو بھی بجٹ آتی ہے وہ کرپشن بھی آجاتی ہے یہ ان کے خرچے ہوتے ہیں اپنی جیب بھرتے ہیں اور پائنٹ سال میں آتے ہیں جیسے کوئی زمین کو یہ ٹھیکے پر نہیں لیتا پائنٹ سال کے لیے تو پائنٹ سال کے بعد ٹھیکہ ختم ہو جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں پھر پائنٹ سال کے لیے آتے ہیں یہی ان کا منشور ہے یہ ان کا سارا سسٹم ہے اور سارا کرپٹ سسٹم ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے نا پندرہ سال سے یہاں پر پی ٹی آئی پاکستان پیپولز باتی ہے تو ادھر ہمارا جو ڈینے سسٹم دیکھو گے تو یا روڈ رستے کچھ بھی دیکھو گے تو کم سے کم جو ڈیلیوری کیس ہوتا ہے وہ اگر لے کے جاؤ گے تو وہ ادھری راستے میں ہی ہو جاتا ہے اور وہ کیوں کیونکہ انہوں نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا اور ہماری امید یہی ہے یہ اینے پہ جو ڈاکٹر ایرفان صاحب کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ووٹ پڑی اکسریت سے دیکھ ان کو جتوائیں گے انشاءاللہ اور ہماری ان سے جو امید ہے وہ ہماری امید پیپولز پارٹی سے کبھی نہیں ہو سکتی الحمدللہ الیلیشن کی تیاری میں تو کہتا ہوں کہ شعور جو نا شعور اور پوزیٹیویٹی دیکھنی ہے تو بچوں کو دیکھا جائے کیونکہ بڑے جو ہیں وہ کسی کے کہنے پر بھی جمع ہو سکتے ہیں لیکن بچوں میں جو گھمہ گھمی ہو تو یہ گوائی ہوتی ہے یہ دلیل ہوتا ہے کسی پارٹی کی پوزیٹیویٹی کا تو پی ٹی آئی کی الحمدللہ چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹے سی کانر میٹنگ میں آپ سینکڑوں کی تعداد میں فقط بچوں کو دیکھ لیں تو ان سے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ شعور کتنا اجاگر ہو چکا ہے یہ قوم کتنی آزاد ہو چکی ہے تو الیکشن کے حوالے سے الحمدللہ ماریان پی ٹی آئی کے جو پی ایس چھاسٹ پر حاجی محمد علطاف نظامانی این اے ڈبل ٹو ون پر ڈاکٹر محمد ارفان نظامانی الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہترین پوزیشن میں ہے اور مافیا کی نیندیں حرام ہیں ذہنوں کی طالبندی کا سوچوں پہ پابندی کا اور سسکی آہوزاری کا آفیا کی آئی آری کا ووٹ ہی سب کرے گا سب ووٹ ہی بدلہ لے گا اب جبر کا بدلہ ووٹ سے کہر کا بدلہ ووٹ سے جبر کا بدلہ ووٹ سے کہر کا بدلہ ووٹ سے جی تو آپ نے حالات جائنے اینے دو سو اکیس اور پی اے سکسٹی سکس کے اسی کے ساتھ اپنے مازمان رفیشہ کو دیجئے عزازت اللہ حافظ